ہیلو دوستوں فلم کے شروعات میں ہمیں ایک گھر دکھایا جاتا ہے جہاں ایک لڑکی اپنے بائی فرینڈ کی ساتھ بندی ہوئی ہے جس نے بھی ان دونوں کو باندھ کے رکھا تھا وہ نے بہت زیادہ ٹورچر کر رہا ہے لیکن وہ لڑکی ہمت کر کے وہاں سے باہر نکلنے کی کوشش کرتی ہے وہ اپنے آپ کو چھڑاتی ہے اور وہاں سے باہر بھاگتی ہے جب وہ اپنے بائی فرینڈ کے کمرے میں جاتی ہے تو اس کا بائی فرینڈ اسے دور جانے کیلئے کہتا ہے کیونکہ اس کے بائی فرینڈ کو پتا تھا کہ جس نے انہیں باندھا ہے وہ اسے مار ڈالے گا وہ لڑکی بھاگنے لگتی ہے اور اس کا پیچھا ایک انسان کر رہا ہوتا ہے جس کے ہاتھ میں ہگ جیسا ہتھیار ہوتا ہے لڑکی بھاگتے ہوئے پہاڑ کی چھوٹی تک پہنچ جاتی ہے لیکن وہ آدمی اس کا پیچھا نہیں چھوڑتا اس لیے وہ پہاڑ سے کوت کر اپنی چاند دے دیتی ہے اس کے بعد ہمیں دو لوگ دکھائی دیتے ہیں یہ دونوں کپل ہوتے ہیں ان کا نام مائک اور سریل ہوتا ہے یہ دونوں جنگل میں کیمپنگ کرنے جانا چاہتے ہیں اس لیے وہ فوریسٹ ڈپارٹمنٹ میں جاتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ یہاں سب سے اچھی جگہ کونسی ہے جہاں پر ٹریکنگ کی جا سکتی ہے وہاں کا آفیسر انہیں بتاتا ہے کہ وہ جنگل بہت ہی خطرناک ہے لیکن وہاں کہیں بھی ٹریکنگ کی جا سکتی ہے اس لیے انہیں ٹریکنگ کرتے وقت ستر کرنا پڑے گا جنگل میں ٹریکنگ پر جانے سے پہلے وہ دونوں اپنا موبائل کار میں ہی چھوڑنے کا فیصلہ کرتے ہیں کیونکہ انہیں پتا ہے کہ ٹریکنگ کے سمیں کوئی ڈسٹربنس نہیں ہونا چاہیے دونوں جنگل کا نقشہ دیکھتے ہوئے کمفیوز ہو جاتے ہیں کہ انہیں کہاں ٹریکنگ کرنی چاہیے تب ہی وہاں ایک مہلہ آتی ہے اس کا نام اڈا ہوتا ہے وہ جنگل میں رہتی ہے وہ انہیں بتاتی ہے کہ جنگل بہت ہی خوبصورت ہے لیکن وہاں سب سے خوبصورت جگہ ہے ٹیم با فال کیونکہ وہ بہت ہی شانت اور الگ تھلگ پڑی ہوئی ہے اس کے بعد وہ دونوں ٹیم با فال نکل جاتے ہیں سیریل سٹرپ سے بہت خوش ہوتی ہے وہ اور مائک ایک دوسرے کو کس کرتے ہیں پر ایک دوسری کے ساتھ انٹیمیٹ ہونے لگتے ہیں وہ انٹیمیٹ ہوئی رہے ہوتے ہیں تب ہی وہاں تین لڑکے پہنچ جاتے ہیں وہ انہیں پریشان کر رہے ہوتے ہیں اور یہ سیریل کو بلکل بھی پسند نہیں آتا کیونکہ وہ لڑکے اسے ہی خوب رہے تھے تب ہی ان لڑکوں میں سے بروڑی مائک کو ایک ٹرگ پیچنا چاہتا ہے اور وہ مائک سے کہتا ہے کہ اگر تم اسے خرید لوگے تو ہم یہاں سے چلے جائیں گے مائک گسے میں اپنا گن نکالنا چاہتا ہے لیکن سیریل مائک کو ایسا کرنے سے رکتی ہے مائک انہیں پیسے دیتا ہے اور وہ لڑکے وہاں سے چلے جاتے ہیں اس کے بعد مائک اور سیریل ایک جھرنے کے پاس جاتے ہیں جہاں انہیں ایک فورنسٹ آفیسر ملتا ہے جس کا نام کلائٹ ہوتا ہے وہ انہیں بتاتا ہے کہ یہاں بہت سے لوگ گھومنے آتے ہیں کیونکہ یہ جگہ بہت ہی خوبصورت ہے مائک پوچھتا ہے کہ یہاں وہ کیمپنگ کہاں کر سکتے ہیں کلائٹ اسے ایک جھیل کے بارے میں بتاتا ہے جہاں وہ کیمپنگ کرنے چلے جاتے ہیں صبح سیریل اس لیک میں نہاں نہیں جاتی ہے جب وہ نہاں کے باہر نکلتی ہے تو اس کے پیچھے ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے جو اس سے پگڑ لیتا ہے اور اسے کڈنیپ کر کے اپنے ساتھ لے جاتا ہے مائک جب اٹھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ سیریل اس کے آس پاس نہیں ہے وہ سیریل کو ڈھونڈنے لگتا ہے لیکن وہ اسے کہیں نہیں ملتی ہے تب ہی مائک کو ان تینوں لڑکوں میں سے دو لڑکے آتے ہوئے دیکھتے ہیں ان میں سے ایک کے ہاتھ میں سیریل کی ٹوویل ہوتی ہے مائک ان دونوں کو بہت زیادہ مارتا ہے ان میں سے ایک آدمی بھاگ جاتا ہے مائک دوسرے سے پوچھتا ہے کہ اس کے گرل فرنڈ کہاں ہے تو وہ کہتا ہے کہ اسے بلکل بھی نہیں پتا اسے سیریل کا ٹوویل راستے میں پکڑی ہوئی ملی تھی مائک اس لڑکے کو پیٹتا ہے جس سے وہ بے ہوش ہو جاتا ہے مائک سیریل کو کھوچتے ہوئے جنگل میں بھاگنے لگتا ہے لیکن گلتی سے اس کا پیر ایک فندے میں پھش جاتا ہے جس کے اسے بہت درد ہوتا ہے تب ہی وہاں پر ایڈا آ جاتی ہے ایڈا مائک کو اپنے گھر لے جاتی ہے اور اس کا ٹریٹمنٹ کرتی ہے مائک کی چھوٹ بہت گہری ہوتی ہے اس لئے اسے بھرنے میں کچھ سمجھ لگتا ہے ایڈا اس کے لئے چائے بناتی ہے مائک اسے سیریل کے بارے میں پوچھتا ہے ایڈا اسے تسلی دیتی ہے کہ وہ اسے ضرور مل جائے گی تب ہی ایڈا کے گھر کے باہر بروڑی آتا ہے جو مائک کو کھوچ رہا تھا کیونکہ مائک نے بروڑی کے آدمیوں کو پوری طریقے سے پیٹا تھا ایڈا مائک کے لئے چائے لے کر آتی ہے اور اسے مائکل کے نام سے بلاتی ہے مائک کو کچھ شک ہوتا ہے اور وہ چائے نہیں پیتا وہ ایڈا سے پوچھتا ہے کہ وہ اسے مائکل کیسے بلا رہی ہے کیونکہ اسے اس کی دادی اور ماں کے علاوہ کسی نے آج تک مائکل نہیں بلایا تب ہی مائک کو یاد آتا ہے کہ اس کا پاسپورٹ راستے میں چوری ہو گیا تھا وہ نہ ہو پاسپورٹ ایڈا نے ہی چورایا تھا مائک وہاں سے جانے لگتا ہے لیکن ایڈا اس کے اوپر حملہ کر دیتی ہے اور اسے جانے نہیں دیتی مائک اور ایڈا کی لڑائی ہوتی ہے مائک ایڈا کو بے خوش کر کے سیریل کو وہاں خوشنے لگتا ہے وہ ایک گپ دروازے کے نیچے بیسمنٹ میں جاتا ہے جہاں بہت سارے بچوں کو پریزرگ کر کے رکھا تھا مائک سیریل کو وہاں دیکھتا ہے جسے انہوں نے وہاں باندھ رکھا تھا وہ سیریل کی رسیاں کھولتا ہے تب ہی وہ آدمی جس نے سیریل کو کڈناپ کیا تھا وہاں آ جاتا ہے وہ ایک ہک جیسے ہتیار سے مائک پر حملہ کرتا ہے اور مائک کی سر پر ہتوڑا مار کر اسے بے خوش کر دیتا ہے سیریل اکیلے ہی بھاگنے لگتی ہے وہ آدمی سیریل کا پیچھا کرنے لگتا ہے لیکن تب ہی سیریل کو کلائٹ کی کار دکھائی دیتی ہے وہ کلائٹ سے مدد مانگتی ہے وہ آدمی پیچھے آ جاتا ہے کلائٹ اس آدمی کو ڈھاٹتا ہے کہ سیریل وہاں سے کیسے بھاگ گئی اور ایک روڈ لے کر سیریل کو بھی ہوش کر دیتا ہے رات میں سیریل کو دولہن کی طرح تیار کیا گیا اور مائک کو دولہی کی طرح وہ لوگ ان دونوں کی شادی کرنے والے ہیں وہ عجیب سا آدمی ایڈا کا بھائی ڈیکن ہوتا ہے ایڈا کہتی ہے کہ وہ لوگ بائبل کو بہت مانتے ہیں اور کیونکہ مائک اور سیریل نے شادی سے پہلے سمبند بنایا ہے اس لیے اس پاپ سے مکتی کے لیے مائک اور سیریل کی شادی کرا رہے ہیں پھر ڈیکن سیریل کو پریشان کرنے آتا ہے اور مائک کو دوسرے کمرے میں لٹکا دیا جاتا ہے تب ہی ایڈا وہاں آتی ہے اور ڈیکن کو وہاں سے بھگا دیتی ہے ایڈا اور کلائٹ پتی پتنی ہے اور وہ سیریل اور مائک کو جا کر بتاتے ہیں کہ وہ دونوں ماں باپ کبھی نہیں بن سکتے اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ مائک اور سیریل ان کے لیے بچے پیدا کر سکیں جسے وہ اپنے پاس رکھ سکیں اس کے بعد وہ مائک اور سیریل کو ایک ہی کمرے میں لاتے ہیں اور انہیں انٹی میٹ ہونے کہتے ہیں جسے سیریل پریگنٹ ہو سکے اور انہیں بچہ مل سکے اگلی صبح ایڈا وہاں آ کر چک کرتی ہے کہ انہوں نے رات میں کچھ کیا یا نہیں لیکن رات میں وہ دونوں انٹی میٹ نہیں ہوئے تھے کلائٹ مائک کو بتاتا ہے کہ اگر انہوں نے اس کی بات نہیں مانی تو وہ روز ان دونوں کو تڑپائے گا ادھر ڈیکن ایک بلیڈ سے مائک کے پیٹ کو کاٹ دیتا ہے اور اس کے اوپر ایلکوہول ڈال دیتا ہے جس سے مائک چلانے لگتا ہے ایڈا بھی سیریل کی ایک انگلی کاٹ دیتی ہے بروڈی مائک کو کھوچتے ہوئے وہاں آتا ہے لیکن کچھ دیر پہلے ہی کلائٹ میں مائک کی کار کو وہ چھیل میں ڈبا دیا ہوتا ہے وہ بروڈی کو کہتا ہے کہ وہ دونوں یہاں سے جا چکے ہیں اور اس کے بعد بروڈی وہاں سے چلا جاتا ہے رات ہوتی ہے اور کلائٹ اور ایڈا مائک اور سیریل کو ایک ہی کمرے میں لے جاتی ہے اور انہیں انٹی میٹ ہونے کو کہتی ہے ایسا نہیں کرنے پر انہیں اور بھی زیادہ سزا دی جائے گی سیریل مائک کو سمجھاتی ہے کہ کیوں نہ دونوں ان کی بات مان لیں لیکن مائک کو پتا تھا کہ بچہ ہونے کے بعد وہ اسے مار دیں گے اس لئے وہ سیریل کو سمجھاتا ہے اور اس کے لئے منع کرتا ہے سیریل کی ماں نے کمپلینڈ کر دی تھی کہ اس کی بیٹی گائب ہے اس لئے ایک آفیسر سیریل اور مائک کو کھوچتے ہوئے اس فورسٹ دیپارٹمنٹ میں آتی ہے وہ آفیسر کلائٹ سے ووکی ٹاکی میں بات کرتی ہے کلائٹ وہیں ہوتا ہے جہاں پر اس نے مائک اور سیریل کو رکھا ہوتا ہے اس کے ساتھ اس کا پورا پریوار بھی ہوتا ہے جب وہ آفیسر اس سے ان لوگوں کے بار میں پوچھتی ہے تو کلائٹ مکر جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اسے کچھ بھی نہیں پتا وہ آفیسر اس کے بعد بروڈی کے پاس جاتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ اگر اس نے ان دونوں کو ڈھونڈ نکالا تو پولیس اسے ایک بہت بڑا انعام دے گی لالچ میں آ کر بروڈی آفیسر کو ہیلپ کرنے کے لئے ہاں کر دیتا ہے ادھر رات میں ڈیکن سیریل کے پاس جاتا ہے اور اس سے کرنے کی کوشش کرتا ہے سیریل چلانے لگتی ہے جس کی آواز ایڈا اور کلائٹ سن لیتی ہے اور وہ اپنے بھائی کو جا کر روکتی ہے ایڈا مائک کو سمجھا رہی ہوتی ہے کہ انہیں وہ کرنا ہی ہوگا جو وہ کہہ رہے ہیں تب ہی سیریل ہست ہوئے کہتی ہے کہ وہ دو مہینے پہلے سے ہی پریگنٹ ہے ایڈا اور کلائٹ کا پلان فیل ہوتے دیکھتا ہے کیونکہ وہ دونوں بائیبل کو مانتے ہیں اور بائیبل کے انسار شادی سے پہلے پریگنٹ ہونا پاپ ہے بروڈی اور اس کا دوست ایڈا کے گھر آتے ہیں اسے شک ہوتا ہے کہ کلائٹ اور ایڈا نے مل کر ہی دونوں کو کیڈنیپ کیا ہے دونوں ان کی گھر کے اندر گھستے ہیں بروڈی بیسمنٹ میں آتا ہے تو اسے وہاں پر وہی نظارہ دیکھتا ہے جو مائک نے دیکھا تھا وہاں پر بہت سارے بچے پریزرف ہوتے ہیں اس کا دوسرا ساتھی ایک دوسرے راستے کو کھوچ لیتا ہے لیکن کلائٹ اسے جان سے مار دیتا ہے ایڈا بروڈی کو شوٹ کر دیتی ہے جس سے اس کی موت ہو جاتی ہے جب کلائٹ اور ایڈا مل کر دونوں لاشوں کو ٹھکانے لگا رہے ہوتے ہیں تب ایڈا کہتی ہے کہ وہ سیریل کا ابوشن کرے گی کیونکہ وہ بچہ پاپ ہے لیکن کلائٹ اسے کہتا ہے کہ ابوشن کرنا بھی ایک پاپ ہے وہ دونوں مائک اور سیریل کو وہ مارنے کا تیہ کرتے ہیں اور دوسرے کپل کو پکڑ کر بچے کے لیے پھر سے کوشش کرنے کی بات کہتے ہیں ایڈا موقع دیکھ کر مائک اپنے آپ کو آزاد کر لیتا ہے جب کلائٹ اسے مارنے آتا ہے تو وہ ایک چاکو سے اس کے گلے پر وار کرتا ہے جس سے کلائٹ نیچے گر جاتا ہے مائک اس کی بندوق چھینتا ہے اور اسے گولی مار دیتا ہے جس سے اس کی موت ہو جاتی ہے ایڈا وہاں آتی ہے وہ کلائٹ کی لاش کو دیکھتی ہے وہ گصے میں مائک کے اوپر چاکو سے وار کرتی ہے جس سے مائک زکمی ہو جاتا ہے لیکن سیریل اپنے آپ کو چھڑا کر ایڈا کے سر پر ایک روڈ مارتی ہے وہ اسے بے ہوش کر دیتی ہے مائک اور سیریل وہاں سے بھاگنے لگتے ہیں مائک کلائٹ کی ووکی ٹوکی لانے کے بات کرتا ہے جس سے وہ ہیلپ بلا سکے سیریل اوپر جا کر ووکی ٹوکی کھوچتی ہے اور مدد مانگتی ہے لیکن دیکن اس کے اوپر حملہ کر دیتا ہے سیریل کے ہاتھ میں کروس لگتا ہے جس سے وہ دیکن کو زکمی کر دیتی ہے اسے وہاں ایک فون ملتا ہے جس سے وہ مدد بلاتی ہے اس کے بعد ہمیں ایک سال بعد کا سین دکھائے جاتا ہے جہاں مائک اور سیریل بہت کوش ہیں اور ان کی ایک چھوٹی سی بیٹی بھی ہوئی ہے وہ اسے کمرے میں سلا کر باہر چلے جاتے ہیں تب ہی وہاں پر کوئی آتا ہے جس کے ہاتھ میں ویسا ہی ہوگ ہوتا ہے جیسا کہ دیکن استعمال کیا کرتا تھا اس کے بعد یہ فلم وہیں ختم ہو جاتی ہے یہ فلم دوہزار ساتھ میں آئی تھی اور اس کے ایمڈی بھی ریٹنگ ہے 5.2